ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائیور ورن کو ابھی سبکرائب کریں ایک شاہر نے ایک شیر کہا تھا فتنہ پرور عاشقوں کو جانے کیا تکلیف ہے شیر دیکھیں حضرت اکیسا فتنہ پرور عاشقوں کو جانے کیا تکلیف ہے بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے ارے اونچے اونچے حضرتوں نے آلہ حضرت کہہ دیا چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے بہا کیا بات ہے بہا کیا کہتے ہیں اونچے اونچے حضرتوں نے آلہ حضرت کہہ دیا بہا زندہ بہا زندہ حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے ان کو تکلیف تھی لیکن انہوں نے جب دیکھا تاجو شریعہ کے جنازے کا عالم دیکھا بھیڑ کا عالم دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے گلکے رضا ہے غنجرے خوخار پر کبار علیہ آدھا سے کہہ دو خیر بنائیں نہ شر کریں میرے تاج و شریعہ کی شان دیکھنا چاہتے ہو ان کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو ان کی رفعت دیکھنا چاہتے ہو ان کی بلندی دیکھنا چاہتے ہو اگر میں بیان کروں قسم خدا کی رات ختم ہو جائے گی میرے اختر کی بات ختم نہیں ہو پائی ہو پائی میں سے ہی تھوڑی نہ کہتے ہیں تاج و شریعہ آج دیکھو تاج و شریعہ کا مقام دیکھو باپ بیٹے کو یاد کرنے کو تیار نہیں آج کے وقت میں کسی کا باپ چلا جائے دنیا سے تو باپ بیٹے کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے باپ بیٹے کا ذکر کرنے کو تیار نہیں بیٹا باپ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں دادا پوتے کا ذکر کرنے کو تیار نہیں پوتا دادا کا ذکر کرنے کو تیار نہیں لیکن میرے تاجو شریعہ کی شان دیکھو تاجو شریعہ سودا گران میں ذکر ہو رہا ہے محشپر میں تاجو شریعہ سودا گران میں ذکر ہو رہا ہے برعلی میں تاجو شریعہ سودا گران میں ذکر ہو رہا ہے بزائیوں میں تاجو شریعہ سودا گران میں ذکر ہو رہا ہے رامپر میں تاجو شریعہ سودا گران میں ذکر ہو رہا ہے مراد آباد میں تاجو شریعہ سودا گران میں ذکر ہو رہا ہے دلی میں تاجو شریعہ بریلی میں ذکر اور آئے ہندوستان میں تاجو شریعہ بریلی میں ذکر اور آئے پاکستان میں تاجو شریعہ بریلی میں ذکر اور آئے برانستان میں تاجو شریعہ بریلی میں ذکر اور آئے چینوں چاپان میں تاجو شریعہ بریلی میں ارے ذکر اور آئے مکہ شریف میں ذکر اور آئے مدینہ شریف میں ذکر اور آئے بغداد شریف میں ذکر اور آئے اجمہ شریف میں میں نے پوچھا یہ تاجو شریعہ آخر کار آپ پریلی میں آپ کا ذکر ہندوستان کیسے پہنچا آپ پریلی میں آپ کا ذکر پوری دنیا سنیا تک کیسے پہنچا تو میرے اختر رضا جواب دیتے ہیں ارے میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے تو کسی دنیا دار کے طریقے پر نہیں گزارا ہے میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے تو مدینے والے سرکار کے طریقے پر گزارا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے طریقے پر گزارا ہے اور جو دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے طریقے پر گزارتا ہے قسم سے اگر وہ فقیر ہوتا ہے تو دنیا کا بادشاہ بن جائے گا یہ میرے تاج کسیلیان ان کی عظمتوں کی بات کرتے ہو وہ آج کل کے پیروں میں سے نہیں کچھ لوگ تو اسی چکر میں مرید نہیں ہوئے کہ ان کو گھر پہ دعوت کھلانے کو نہیں ملے ان کو گھر پہ بھولا کے ایک وقت کا کھانا کھلانے کو نہیں ملے گا آج کل کے پیر ایسے بھی ہیں جو تقریر کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو خلا جگہ گھر گھر فاتح پڑھی ہے ہمارے پیر گھر گھر فاتح پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ جو ان کے مرید ہیں لاکھوں میں بھی ہوں تو میرے تاج و شریعہ ان کو پہچاننے والوں میں سے میرے تاج و شریعہ کی شان ہے ان کی عظمت ہے ان کی رفات ہے ان کی بلندی ہے ایک جلک دیکھ لیجئے پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ ابھی شاعر ہندوستان شریف بکتر صاحب ٹبلہ یہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پیچھے والے بھی ہلیں گے ابھی نہیں ہل رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہلیں گے جب آپ بولو سبحان اللہ بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ ماشاءاللہ ادھر والے بھی بول دیں گے تو آپ کے نامہ عمال میں بھی زابہ ہو جائے ماشاءاللہ تاجو شریعہ کی جلک دیکھئے لوگ تاجو شریعہ کی بات کرتے ہیں تاجو شریعہ نے زندگی بھر اپنا چرچہ نہیں کیا اپنے باپ کا چرچہ نہیں کیا تاجو شریعہ نے زندگی بھر اگر کسی کا چرچہ کیا ہے تو رسول پاک کا چرچہ کیا ہے تاجو شریعہ خاندانِ آلہ حضرت کی بنا پر بھی پہچانے جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاجو شریعہ عاشقِ مصطفیٰ بن کر بھی پہچانے جاتے ہیں تاجو شریعہ ان کی عظمتیں ان کی رفتیں دیکھئے تاجو شریعہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے جب گاؤں میں پہنچے تو بھیڑ اتنی ہو جاتی ہے تاجو شریعہ کی ایک کرامت تھی کہ تاجو شریعہ جس جگہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر بھیڑ اپنے ہاں پہ کھٹی ہو جاتی ہے یہ میرے پیر کی شان ہے جہاں بھی گئے تاجو شریعہ مجمع اپنے آپ ہٹھٹا ہو جاتا ہے یہ میرے پیر کی شان ہے لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے ہیں مرنے والے مرتے رہے ہیں چلنے والے جلتے رہے ہیں بھوٹنے والے بھوٹتے رہے ہیں قسم خدا کی تاجو شریعہ کا ذکر جس طریقے سے عالی حضرت کو آج زمانے میں یاد کیا جاتا ہے قسم خدا کی اسی طریقے سے میرے تاجو شریعہ کو بھی سوالہ یاد کرتا رہے ہیں سبان اللہ سبان اللہ کیا بات تاجو شریعہ کو سبان اللہ 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 گاؤں میں پہنچے تاجو شریعہ ایک پنڈیٹ جی نے دیکھا کہ بھیڑ وہ ہوتے ہیں مسلمانوں سے پوچھا کون آئے ہوئے ہیں اتنی بھیڑ کیسے ہیں سنیوں نے بتایا کہ عالی حضرت کے بیٹے حضور اظہری میاں تشریف لائے ہوئے ہیں کہا اچھا کہا کیا میں دیکھ سکتا ہوں ان کو مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں دیکھ سکتے چلیے دکھائے دیتے ہیں کہے جانے کے بعد میں جیسے ہی تاجو شریعہ کے چہرے پر نظر پڑیا ارے بولیے نا علامہ صغیر فرماتے ہیں علم کا کوہے گراں اختر رضا خان قادری تم ہو بہرے بیکراں اختر رضا خان قادری اور چودوی کا چاند نکلا یا تلوے آف تاؤ ارے ہو گئے جب زو پشا اختر رضا خان قادری با 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 بی با سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرین کے بعد میں پندیت نے دیکھا تاجو شریعہ کو دیکھتا رہ گیا دیکھتے دیکھتے قطموں پر گر گیا کہا حضور اب مجھے اپنا بنا لیجئے اپنے دامن میں چھپا لیجئے اب تک دوزہ کتاب جنتی بنا لیجئے کلمہ پڑھا لیجئے میرے تاجو شریعہ نے اس پندیت جی کو کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھانے کے بعد میں مرید فرمایا مرید فرمانے کے بعد میں میرے تاج و شریعہ نے فرمایا ایک بات بتاؤ پنڈ جی تم مسلمان ہو گئے ہو تم ایمان لے آئے ہو یہ بتاؤ تمہارے ایمان لانے سے تمہارے گھر والے تو ناراض نہیں ہوں گے تمہارے باپ تو ناراض نہیں ہوں گے تمہارا بیٹا تو ناراض نہیں ہوگا تمہاری ماں تو ناراض نہیں ہوگی تمہاری بی بی تو ناراض نہیں ہوگی خاموش رہ خاموش ہونے کے بعد میں بولا حضور جس طریقے سے آپ کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کے بھی دل کی دنیا بدل جائے میں چاہتا ہوں میرے گھر والوں کے بھی دل کی دنیا بدل جائے تاجو شریعہ نے اتنا سنا ہاتھوں کو اٹھا دیا گویا ادھر تاجو شریعہ نے ہاتھوں کو اٹھایا ادھر اجابت کا ادھر دعا کا دروازہ کھلا ہوا تھا ادھر تاجو شریعہ نے لب کو ہلایا اے اللہ جس طریقے سے تُنے اس کو ہدایت دی ہے اسی طریقے سے اس کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے اس کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے اتنا کہا اس کے گھر والے بھی تاج و شریعہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی حضور کلمہ پڑھا لیجئے ہم تو زکیہ ہیں اب ہمیں جنتی بنا دیجئے اللہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے بھئی سبحان اللہ اس طریقے سے جس مذہب کو لے کر کے تاج و شریعہ جس مذہب کو ہندوستان میں لے کر کے اسلام کو لے کر کے مسلمان کو لے کر کے میرے خواجہ ہندوستان میں آئے اس کے ایمان کی حفاظت میرے آلہ حضرت نے فرمائی میرے آلہ حضرت نے وہاہبیوں کا مقابلہ کیا اور آج اس کے بعد میں جب سلح قلیت کا دور اٹھا تو اس کا مو بند کرنے کے لیے میرے تاج و شریعہ نے اپنے قلم کو اٹھا دیا اور قسم سے جب تاج و شریعہ نے قلم کو اٹھایا ہے تو سلح قلیت کا جنازہ نکل گیا اے 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 با 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 سبان اللہ خواہ میرے تاج و شریعہ کی شان ہے قسم خدا کی اگر بیان کروں تو ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں قسم خدا کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن تاج و شریعہ کی بات ختم نہیں ہو پھائے گی سچ بات لوگ کریں کرامتیں دکھاؤ جو کرامتیں دکھاتا ہے وہ پیر ہوتا ہے لیکن قسم سے استقامت کرامت سے پڑھ کر ہوا کرتی ہے میرے تاج و شریعہ نے کرامت کے ساتھ میں دین پر استقامت بھی کی رہی یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑا ہے مصطفیٰ کے طریقے کو پکڑا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں تاج و شریعہ کا نام پھیلا دیا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو تاج و شریعہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استقفراللہ ربی من کلی زنبی وات بولئی باخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم